املی ہوت کے باشاہ یوٹیوب چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ بھائیوں نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا عمل آپ کو ملتا رہے آج کی عمل میں میں آپ کو جمیلہ پری کی حاضری کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے جمیلہ پری کو حاضر کر سکتے ہیں دوستو یہ کنوری پری ہوتی ہے جائز کام کرتی ہے اسے مردز رات بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا عمل ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس عمل کو آپ کسی بھی رات کر سکتے ہیں لیکن عمل کا پریہز ہی ہے کہ آپ نے ترک جمالی جلالی کرنا ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کا گوشت مچھلی یا انڈا وغیرہ آپ نے نہیں کھانا یہ چیزیں اسے آپ نے پریہز کرنا ہے اب رات کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کمرے میں بیٹھ کے یہ عمل کو کریں گے زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ عمل کریں گے اور موہ جو ہے اپنا وہ شمال کی طرف آپ نے رکھنے عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ جو عبارت دی جاری ہے یہ جو عبارت ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیسے لکھی جاری ہے ویسی اکیس دن کا ٹوٹلی عمل ہے اور اکیس سو بار رزانہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی کمرے میں سو جائے کرنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی عمل کرنے کے بعد اور عمل کے دوران کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور دوستو چند ہی دن بعد آپ کو اشارے ملنے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی یا آپ کو کوئی چیز نظر آئے تو آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے اس سے بات نہیں کرنی اگر آپ کو وہ بلائے بھی تو بھی آپ نے بات نہیں کرنی اپنا عمل بورا کرنا ہے اور سو جانا ہے کمرے میں بیٹھ کے زمین کیوں پر یہ عمل ہوگا حسار آپ نے کرنا ہے آئیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد ارد دائرہ لگا لینا ہے یہ چیز ہوگی آپ کے پہلا دن ایسے ہوگا دوسرا ایسے آپ نے عمل کرنا ہے اکیس راتیں پوری اکیس رات جیسے ہی آخری رات ہوگی آپ کے سامنے آپ عمل شروع کریں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد حاضری جو ہے وہ ہو جائے گی ابھی آپ نے عبارت پوری بھی نہیں کی ہوگی لیکن آپ نے اس سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی انسانی شکل میں حاضر ہوگی پری بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا اور اسے بات بھی نہیں کرنی اپنا عمل پورا کرنا ہے آپ کو وہ بیٹھ کے دیکھتی رہے گی جب آپ اپنا عمل پورا کر لیں گے عبارت پوری کر لیں گے پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو بلائے گی آپ اس سے بات کریں اسے شرط شرائع تیر کر لیں کہ آپ نے اسے کتنی دیر کیلئے اپنے تابع رکھنا ہے اسے کتنی دیر کیلئے دوستی کرنی ہے اور اس سے دوبارہ حاضری کی نشانی لے لیں کہ آپ کو میں کیسے حاضر کر سکتا ہوں دوبارہ شرط شرائع تیر کرنے کے بعد حاضری کی نشانی لینے کے بعد اگر آپ نے اپنا کوئی بھی کام لینا ہے تو اسے لے سکتے ہیں اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے بھیج سکتے ہیں تو یہ بہت ہی لا جواب اور آسان عمل ہے کوئی بھی اس کو کر سکتے ہیں صرف اس عمل کی اجازت لیں اور عمل کو کر لیں اور اگر آپ اپنا کوئی بھی جائز نجائز کام کروانا چاہتے ہیں جو کسی سے نہ ہوا مجھ سے گرانٹی کے ساتھ آپ کروائیں یا کسی بھی جین پر یہ حمزاد کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری فیس بوک کے پیج پر میری فیس بوک پیج کے لنک اسی وڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے شکریہ